ان کے بارے میں بہت شکایات ہیں یہ ڈپٹیٹ آنی جنرل بھی رہے ہیں پی سی او کے تحت جیج بھی رہے ہیں ان کے صاحب زادے کو نون لیگ نے ریشنل ایڈوکیٹ بھی بنایا تھا پچھلے دو ماہ سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے ان کی ٹکٹ بھی کسی نے لی جس نے ملی مجھے نہیں پتا وہ تو یہی بتائیں گے کیا بجہ ہے کہ جیسٹس قیوم ہو یا پھر یہ جو جیج ارشد ملک صاحب یا پھر یہ جو چیف جیج رانہ شمیم صاحب کوئی بھی جو تنازہ سامنے آتا ہے لگاری صاحب اس میں نواز شریف صاحب کا نام یا پھر ان کے کیسز کا ذکر ضرور ہوتا ہے آپ پریشان نہ ہو آپ اگلے پروگرام کی تیاری کریں کیونکہ اس میں جو یہ تو ایک ریٹل تھی اس میں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو عدلیہ میں چند ججز پسند ہیں انہوں نے دو تین کے نام لیے قابل اکرام ججز ہیں وہ جسٹس قیوم کا بھی بھول گئے جن کو وہ فون کر کے محترمہ کو سزائیں دلاتے تھے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہ اداروں کا وقار تو خراب ہوا مگر یہ کون وقار خراب کرتا ہے سپریم کورٹ آئی کورٹ کے جج کو اس طرح بات کرتا ہے ایسے وہ اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں حملے کرتے ہیں پھر وقار کون خراب کر رہے ہیں اداروں کا وقار خراب ہوا جس نے جسٹس قیوم کو استعمال کیا اداروں اس کے پیچھے کون تھا جس نے جسٹس قیوم کو فون کیا ان کے بارے میں بہت شکایات ہیں یہ ڈپٹیٹ آنی جنرل بھی رہے ہیں پی سی او کے تحت جج بھی رہے ہیں ان کے سابزادے کو نون لیگ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ بھی بنایا تھا یہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سرگرم رہنم آیا ان کے قریبی عزید ہے پچھلے دو ماہ سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے ان کی ٹکٹ بھی کسی نے لی جس نے ملی مجھے نہیں پتا وہ تو یہی بتائیں گے کیا بجہ ہے کہ جسٹس قیوم ہو یا پھر یہ جو جج ارشد ملک صاحب یا پھر یہ جو چیف جج ارانہ شمیم صاحب کوئی بھی جو تنازہ سامنے آتے ہیں لگانی صاحب اس میں نواز شریف صاحب کا نام یا پھر ان کے کیسز کا ذکر ضرور ہوتا ہے یہ صرف اتفاقیہ ہوتا ہے یا کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو مجھے انتہائی احترام کے ساتھ اس لیے کہ ہماری آخری پناہگاہ عدالتیں ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہماری اس سوسائٹی کی آخری پناہگاہیں ہیں لیکن ان آخری پناہگاہوں میں بھی بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں جن کو آپ اون نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کو پلٹی سائز کرنا یا عدالتوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں لانا اور اتنے عرصے کے بعد لانا یہ بہرحال میانواز شریف کی چمک ہے اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت آسانی سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں اب یہ کونسی ٹائمنگ چوز کی انہوں نے دوہزار اکیس میں اس موقع پہ سامنے باہر آنے کے لیے ٹائمنگ آپ کے سامنے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو آپ اسلامباد میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کشم کش چل رہی ہے میرا خیال ہے اس وجہ سے یہ ٹائمنگ سوٹ کی گئے کیونکہ سترہ تاریخ کو یہ کیس بھی لگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اپیل یہ تو ابھی ایک پہلا ہے کیس ہے ابھی اور تیار ہیں اور بھی چیزیں آ رہی ہیں اور ان میں جو جیسے ساکر پسار صاحب کیس چیزیں ہیں یہ ساکر پسار صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش تو نہیں ہے حضر بھائی بتا دیں مجھے میں پریشان ہوں ہوں کل رات سے آپ پریشان نہ ہو آپ اگلے پروگرام کی تیاری کریں کیونکہ اس میں جو یہ تو ایک ریٹل تھی اس میں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور جس میں ساکر پسار صاحب کے حوالے سے جو مبینہ الزامات ہیں وہ اس سے بھی بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی تقریباً حتمی مرائل میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بڑے آ رہی ہیں لنڈن میں ہی ایڈیٹ ہو چکی ہے وہ فرانزک بھی ہو چکا ہے ان کا حکومت کچھ سوچ رہی ہے وہ اپنے طرح کوئی تحقیقات کرنے کی یا اس کو کیا سچا ہے کیا جھوٹ ہے اس کو سامنے لانے کی سر ابھی جب آپ بات کر دیتی میاں جاوید رتیسہ سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو عدلیہ میں چاند ججز پساند ہیں انہوں نے دو تین کے نام لیے قابل اعترام ججز ہیں وہ جسٹس قیوم کا بھی بھول گئے جن کو وہ فون کر کے محترمہ کو سزائیں دلاتے تھے چند ان کو جرنیل برے لگتے ہیں ان کو کبھی زیاو لگ برا نہیں لگا کہ جس نے ایک مسئیبت نواز شریف نامی ہماری قوم پہ نازل کی آج تک ہم اس کا بھوگت رہیں یہ ان کی چوائس ہے ان کو جج پساندنا ہے تو وہ حملے کر دیتے ہیں مخالفین کو وہ فون کر کے فیصلے کراتے ہیں ایسے لوگوں کی کیا credibility ہے اور یہ جو بھی یہ جو وہ ججز کی ویڈیو والی کہانی ہے یہ بھی ایک مافیا ہی کر سکتا ہے